کہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک تھک دو زہر سرائیت کر گئے بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پر یقین بھی کر لینا اور دوسرا پھر بدگمانی کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراں غلط لے کے جانا تو میں پہلی چیز کو ذرا پہلے ڈیفائن کرتا ہوں بلا تحقیقیں باتیں کیسے ہوتی ہیں بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا یہ جھوٹی خبر ہے کچھ سبک پہلے اخباروں میں یہ بہت مزامین بھی آ رہے تھے اور ووٹسپ پہ بھی کہ یہ سب سائنس دانوں کا بنایا ہوا ڈراما ہے اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرے دھاڑی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہیں امریکہ بہت کرپ ملک ہے اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنس دان گئے ہیں نا یہ گئے گئے نہیں ہیں اس نے دنیا کو اللو بنایا ہے میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا اللہ کے سامنے کسی اور اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات گئے لو بھائی نہیں کرنا کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں وہ اخبار کا شرط ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا اور یہ دیکھو پوری ناسا کی ریپورٹ ہے پتہ نہیں کہاں کی ریپورٹ ہے یہ سارے سائنس دان ہیں انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا پورے کتابوں کے حوالے میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے کہ آپ کی تحقیق ہے آپ کسی کی تحقیق کو کوپی پیس کر رہے ہو اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دی ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے اگر ان ویب سائٹ پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹ کے آثینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو یہ آپ کا کام یہ کسی سائنٹس سے پوچھو فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں اس سے جا کے پوچھو وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ اللہ بناتے ہیں تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرٹ صحیح ہے یا علماء سے پوچھا جاتا ہے برنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں قرآن قرآن لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ دو منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں لیبل بہت اچھا ہے صرف قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب یہ تو بخاری مسلم تیسری صدی حجری اور دوسری صدی حجری کی حدیث کی کتابیں ہیں اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ لیبل اچھا ہے اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دونے بڑھ جائیں گے